کہنے کو کچھ نہیں انہوں نے ہاؤس کو ڈسرپٹ کرنا ہے انہوں یہ تیہ کر کے آئے تھے کہ آج ہم یہ بات نہیں کرنے دیں گے اور یہ اگر رولنگز پہ اس طرح سے ڈسکشنز ہونے لگے ہیں اور اس کو کوشن کیا جائے تو یہ جو سیٹ ہے جہاں پہ کہ میں چاہوں گا کہ اس وقت گلانی صاحب جو بھی ہیں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس قسم کی بہیوئر اس طرح کا طرز عمل جس میں کہ ایک خاتون جو کہ سوال کر رہی تھی بات خاتون کی عزت کا ہو رہا ہے ایک ہماری سینیٹر وہ اگر ایک سوال پوچھ رہی تھی منسٹر سے اس پہ کیوں اتنا ڈراما رچایا گیا ہے یہ ڈراما جو کہ یہ رچا رہے ہیں پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے یہ کٹ پتلیاں ہیں یہ صرف بات نہیں ہے بات نہیں ہو یہ میری بات ختم میرا یہ میرا یہ پریولیج ہے کہ میں بات کر سکوں آپ نے ایک طرف جو ہے تو غیر متعلقہ لوگوں کو آپ سوال کرنے دیتے ہیں آپ نے تقریریں یہاں پہ سنویں آپ کو رسٹور کرنا چاہیے تھا آرڈر آپ کو کوشن کے لیے علاو کرنا چاہیے تھا اور یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نمبر ٹو ہماری سینیٹر کے ساتھ شی ہیز بین ڈراؤنگ فلک ناز نے یہ باتیں کی بھی نہیں تھی اور اگر چاہیے آپ کو تو جس طرح کے نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے آپ کمیٹی بناتے آپ کو اس ہاؤس کو اگر تو اس طرح سے چلانا ہے جس میں کہ آپ صرف میجورٹی کی باتیں دیکھیں اور آپ اس گلوں کو اس ہاؤس کے جو قوائد و زوابت ہیں اس کو آپ اس پہ عمل نہ کریں تو پھر یہ راجوارہ بن جائے گا جو کہ تقریباً بن گیا ہے اس لیے ہمارے دیکھیں دیکھیں ہمارے چیف منسٹر کے بارے میں ہر قسم کی زبان استعمال کی گئی ہر قسم کی علی امین گردہ پور کے بارے میں ہر طرح کی غیر اخلاقی باتیں کی گئیں اس وقت جو ہے تو یہاں پہ اس کو نہیں وہ کیا جاتا تھا ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہے سپیچز کے ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہے ور بیٹم جو کہ آپ کا ہاؤس کرتا ہے جس میں کہ ہر بات کلیرلی لکھی ہوئی ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کون یہ دیکھیں یہ بھی قورم کے پیچھے چھپیں گے یہ قورم کے پیچھے چھپیں گے یہ اس قسم کی یہ سچ کی بات پاکستان کے عوام کو نہیں سننا دینا چاہ رہے یہ تیہ کر کے آئے تھے یہ تیہ کر کے آئے تھے ابھی ابھی جو ہے میری میں کونٹنگ بھی کراؤں گا میری جناب خلیل تاہر صاحب سے کامران مرتضی صاحب سے اور پونجو صاحب سے گزارش ہے کہ جو لوگ ایوان سے باہر گئے کامران مرتضی صاحب خلیل تاہر صاحب سادیہ باسی صاحب آپ جا پونجو صاحب آپ لوگ چلے جائیں آپ چلیں آپ ان کو منع کیلائی جائیں سنیٹر محسین عزیز صاحب اور شبلی پھرا صاحب آپ ایک منٹ آپ ایک آپ کا پوائنٹ آگیا جی جی ہم نے گزارش کیا ہے کامران مرتضی صاحب سے خلیل تاہر صندو صاحب سے وہ جو ہے ان کو جو لوگ واک آؤٹ کر گئے ان کو من تو کورم کی نشاندہی ہو چکی ہے کورم کی نشاندہی ہو چکی ہے ایوان بروز اپتا چودہ ستمبر چودہ ستمبر بروز اپتا چار بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے شکریہ جی کورم کی نشاندہی ہو گئی ہے کہنے کو کچھ نہیں انہوں نے ہاؤس کو ڈسرپٹ کرنا ہے انہوں نے یہ تیہ کر کے آئے تھے کہ آج ہم یہ بات نہیں کرنے دیں گے اور یہ اگر رولنگز پہ اس طرح سے ڈسکشنز ہونے لگیں اور اس کو کوشن کیا جائے تو یہ جو سیٹ ہے جہاں پہ کہ میں چاہوں گا کہ اس وقت گلانی صاحب جو بھی ہیں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس قسم کی بہیوئر اس طرح کا طرز عمل جس میں کہ ایک خاتون جو کہ سوال کر رہی تھی بات خاتون کی عزت کا ہو رہا ہے ایک ہماری سینیٹر وہ اگر ایک سوال پوچھ رہی تھی منسٹر سے اس پہ کیوں اتنا ڈراما رچایا گیا ہے یہ ڈراما جو کی یہ رچا رہے ہیں پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں اور انہیں معلوم ہے یہ سب پوچھ کیوں کیا جا رہا ہے یہ کٹ پتلیاں ہیں یہ صرف بات نہیں ہے بات نہیں ہو یہ میری بات ختم میرا یہ پرویلیج ہے کہ میں بات کر سکوں آپ نے ایک طرف جو ہے تو غیر متعلقہ لوگوں کو آپ سوال کرنے دیتے ہیں آپ نے تقریریں یہاں پہ سنویں آپ کو ریسٹور کرنا چاہیے تھا آرڈر آپ کو کوشن کے لیے علاو کرنا چاہیے تھا اور یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نمبر ٹو ہماری سینیٹر کے ساتھ فلک ناز نے یہ باتیں کی بھی نہیں تھی اور اگر چاہیے آپ کو تو جس طرح کے نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے آپ کمیٹی بناتے آپ کو اس ہاؤس کو اگر تو اس طرح سے چلانا ہے جس میں کہ آپ صرف میجورٹی کی باتیں دیکھیں اور آپ اس گلوں کو اس ہاؤس کے جو قوائد و ضوابط ہیں اس کو آپ اس پہ عمل نہ کریں تو پھر یہ راجوارہ بن جائے گا جو کہ تقریباً بن گیا ہے اس لیے ہمارے دیکھیں دیکھیں ہمارے چیف منسٹر کے بارے میں ہر قسم کی زبان استعمال کی گئی ہر قسم کی علی امین گرڈاپور کے بارے میں ہر طرح کی غیر اخلاقی باتیں کی گئیں اس وقت جو ہے تو یہاں پہ اس کو نہیں وہ کیا جاتا تھا ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہے سپیچز کے ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہے ور بیٹم جو کہ آپ کا ہاؤس کرتا ہے جس میں کہ ہر بات کلیرلی لکھی ہوئی ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کون یہ دیکھیں یہ بھی قورم کے پیچھے چھپیں گے یہ قورم کے پیچھے چھپیں گے یہ اس قسم کی یہ سچ کی بات پاکستان کے عوام کو نہیں سننا دینا چاہ رہے یہ تیہ کر کے آئے تھے یہ تیہ کر کے آئے تھے کہ ہاؤس کو ابھی ابھی جو ہے میں کونٹنگ بھی کرا ہوں گا میری جناب خلیل طاہر صاحب سے کامران مرتضی صاحب سے اور پونجو صاحب سے گزارش ہے کہ جو لوگ ایوان سے باہر گئے کامران مرتضی صاحب خلیل طاہر صاحب سادیہ باسی صاحبہ پونجو صاحب آپ لوگ چلے جائیں آپ چلے آپ ان کو منع کھیلائی جائیں سنیٹر محسین عزیز صاحب اور شبلی پارا صاحب آپ ایک منٹ آپ ایک منٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی جی ہم نے گزارش کیا ہے کامران مرتضی صاحب سے خلیل طائر سندو صاحب سے وہ جو ہے ان کو جو لوگ واک آؤٹ کر گئے ان کو من تو کورم کی نشاندہی ہو چکی ہے کورم کی نشاندہی ہو چکی ہے ایوان بروز ابتا چوتا چودہ ستمبر چودہ ستمبر بروز ابتا چار بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے شکریہ جی کورم کی نشاندہی ہو گئی ہے